اسلام علیکم ویورز میں ہوں سانا اور میں ہوں روی ہم آپ کو آپ کی جنبی سسٹر میں ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بلکل بازار جیسے ٹو وی سینڈوچ ویورز ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانے سے آپ کو ہمارے ہر ریسیپی فریم دیکھنے کو ملے گی ویڈیو اچھی لگے تھمز اپ دیں ویورز کے حالیں آپ کے خیرے سے ہیں آپ لوگ اور اللہ تعالی آپ سب کو ہم سب کو بلکل شادو آباد رکھیں اچھا رکھیں اور اللہ تعالی جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کام لاتا فرمائے تو ویورز آج آپ کا کچن میں ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کہ دو اسٹائل کے سینڈوچ بنائیں گے ویورز تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم اپنی ریسیپی کی جانے باتیں ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو عدد ہمارے پاس بوائل ایگ ہیں اب ہم ان کو میش کر لیں گے اب آپ دیکھیں اس طریقے سے آپ کوئی بھی چیز لے کر اچھے طریقے سے آپ ان کو بلکل دونوں انڈے کو میش کر لیں یا آپ یہ طریقہ دیکھ سکتے ہیں یا آپ چاہیں دو نائف کے ذریعے بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں یا آپ اس طریقے سے فوق کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں دونوں انڈے اچھے طریقے سے آپ میش کر لیں تمام زرتی اور جو اس کا جو وائٹ والا پارٹ ہے وہ دونوں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں جی ویورز اب آپ یہ دیکھیں اب اس کے بعد ویورز یہ بہت آسان ہے اب آپ کو پتہ ہے بچوں کے سکول کھل چکے ہیں اور بچے اب جا رہے ہیں تو آپ ان کو ٹیفن باکس بھی بھی دے سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بہت مزیدار دونوں سینڈوچ ہے دیکھیں آپ اس طریقے سے اچھے طریقے سے یہ میش ہو گیا ہے اب آپ دیکھ لیں اچھا اچھا ویورز یہ دیکھ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کالی مرچ پسیوی کالی مرچ ہم ڈال دیں گے اس میں ہاف ٹی سپون اچھا ہاف ٹی سپون ہم اس میں پسیوی کالی مرچ ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ہی اس کے اندر ہم سفید مرچ ڈالیں گے جی ورز اب آئے گی اس میں باری ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک ہمیشہ کی طرح ہس ویزائی کا اس میں جائے گا ٹھیک ہے ورز دیکھ لیجے گا اگر آپ چارہ انڈوں کا بنائیں گے تو تمام کونٹیٹی کو آپ اس سے ڈبل کر لیجے گا اب آئے گی باری اس میں ویورس چکن اسپریٹ ڈالنے کی ٹھیک ہے اچھا چکن اسپریٹ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ پسند ہے تو آپ اپنی مرضی سے لیجے گا ادھر ورائز جتنا ہم بتا رہے ہیں آپ اس میں اس کے اندر آپ چکن اسپریٹ ڈال دیجے گا ٹھیک ہے اچھا یہ ڈالنے کے بعد تمام اجزہ کو ہم نے بہت اچھے تیرے کی ایسے ویورس مکس کرنا ہے ویورس ایک بات یہ ہے کہ بچے یہ چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں انہیں ضرور دیں اور لنچ بکس میں تو سکول جانے کے لیے ضرور دیجے گا اچھا اب آتی ہے بندگو بھی کی باری اسے آپ نے بارک باری کاٹ لینا ہے اچھا باری کاٹنے کے بعد یا ہم بندگو بھی اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اچھا بندگو بھی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے تیرے کی سے ویورس مکس کرنا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں اسے مکس اچھے تیرے کی سے کر لیجے گا کہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تو اب ہم جو یہ سلائس پیورس آپ کو رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے جو سائیڈ کورنر ہیں وہ آپ اسے کاٹ لیجے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے تمام پارٹ کاٹ لینا ہے اچھے کاٹنے کے بعد اب ہم اس کے اندر جو ہم نے مکس طرف جب موں میں بائٹ لیں گے مزہ آئے گا بچے بہت ہی شوق سے کھاتی ہوئی ویورس اس طریقے کی چیزیں تو انہیں ضرور بنا کرتے ہیں گھر کی چیز ساف ستری چیز ہوگی اور بچے بہت شوق سے کھائیں گے اچھا آپ اس طریقے سے لگانے کے بعد دوسرا حصہ لے کر آپ رکھ دیجئے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں آپ نے بلکل ایسے ہی کرنا ہے ہم نے یہ سارا لگا لیا اب آدھ یہ بار کھیرے کی اس کو پتلا سا کٹنگ کر لیں جیسے لمبی سی کٹنگ ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد دو عدد کھیرے اس کو رکھ دیجئے ٹھیک ہے رکھ دوسرا سلائس ہے اس کی اوپر رکھ دیں اور اچھے طریقے سے پریس کریں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد بیورز آپ اس کو کٹنگ کر لیں میں آپ بتا دیوں کس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے اس ہم نے نائف کے ذریعے آپ اس طریقے سے ٹرائنگل جیسے شیم ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کر لینا بہت مزی گھر کی چیز ساف ستری چیز ہے اس ضرور بنائی گا ضرور کھائی گا خود بھی کھائیں بچوں کو کھلائیں لائف کو ویورز انجوائ کریں اور شام کی چائے کے ساتھ ضرور سے دوسرا سینڈویچ بھی تیار کر آپ کو دکھاتے اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے کر نا تمام جو سمان ویورز اس ہم نے لگانا سیم سیم اور پھر ہم نے اس پر رکھنا ہے وہی خیر دو سلائس دو سلائس رکھنے کے بعد دوسری سلائس رکھنے کے بعد ہم نے اس بیچ کٹنگ کرنا ہے اور ہمارے ایکس سینڈویچ تیار آتے ہیں دوسرا سینڈویچ کی طرف جس کا نام ہے چیزی فرائیڈ سینڈویچ سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے تمام اجزہ آپ کو رکھے ہوئے نظر آرہے ہیں آپ کو ہمارے پاس باول میں آپ دیکھ رہے رکھی ہے جو ہم نے پہلے ہی سے وائل کر لیا تھا تمام انگیریڈنس کچھ اس میں سپائس بھی جائے گا اور آپ دیکھ لیجیے کہ ہم نے تھوڑا سا تیل ڈال دیا اتنا تیل ڈال لیے گا آپ کے تمام چیزیں اس میں اچھے طریقے سے ہو جائیں ٹھیک تیل میں یہ آئے تو آپ کو فیل ہو کہ آپ کے موہ میں چکن بھی آرہا ہے ٹھیک ویورز اچھا ہم نے تیل میں ڈال نمک تیل میں ڈال نمک ہلانا ہے کہ ہماری چکن ہے اچھے طریقے سے ہو جائے اور اس طریقے سے یہ کریں گے تو آپ دے گا بہت مزا اچھے اب ہم اس میں ڈال نمک کیونکہ زائر سی بات ہے سب سے پہلے نمک ہی ہے ہمارے زبان میں نمک کا ذائق نہیں تو مز ہی نہیں تو نمک ہم نے ڈال دیا ہے نمک ڈال کے بعد اس میں باری آتی ہے بلیک پیپر کی اور وائٹ پیپر کی ٹھیک وہ بھی آپ دیکھ لیجئے اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ڈال ایک مسالہ اس مسالہ ڈال ایک چمچہ ڈال ہے تو یہ ڈال لیجئے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے اچھا مسالہ اگر آپ ڈال لیجئے گا اگر آپ اس کپ کر نا جاتے ہیں تو مٹ ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے ضرور ہم نے ڈال دیا ہے اس کا ذائقہ اور مزید اچھا ہو گیا ہے تو ڈال لیجئے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ڈال دہی ٹھیک ہم اچھے طریقے سے تمام چیزوں میں مکس کریں گے تمام ڈال دی ہیں اور ڈال نے کے بعد آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اور آپ چکن میں لگا کے بھی رکھ سکتے میری نیٹ بھی کر لیں تو اور مزا جائے جیسا ٹائم ملے ویسی کام کیجئے اچھے بند کو بھی ہم نے بارک جولین کٹ کٹ لی ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے بند کو بھی ضرور ڈال دی گا بہت مزا آئے گا بند کو بھی سے اگر کیرٹ مل جاتی ہے تو وہ بھی تھوڑا سا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں تو وہ سکپ کرتے جائے تمام چیزیں ہم نے ڈال دی ہے اس کو ہم اچھے طریق سے مکس رہیں کہ ہماری تمام چیزیں ویورز یک جان ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹینیو ہلا رہے ہیں کیونکہ ہماری چکنطو ویورز پہلے ہی اسے بوائل کر لی آئی مائنیز ڈالنے کے کونٹوٹی لکھی بھی آرہی اس کو فالو کر لی جیگا اچھا اس ملک کریم ڈالنے کی اس ملک کریم ڈال دی ہے 1 ڈی سپون آپ کونٹوٹی دیکھ لی جیگا کم زیادہ آپ اپنے حساب سکتے ہیں اچھے کرنے کے بعد ہم تمام چیزوں کو دوبارہ سے اچھے تیاری اسے مکس کریں گے جی ویورز ہماری پھلنگ تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ لیں ہم نے اسے بال میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا ٹنڈا کریں گے اسے روم ٹمپریشور پر اچھا ایک سائیڈ ویورز ہم نے انڈے جو ہیں دو ادد انڈے اسے ہم نے اچھے تیاری سے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد اس میں ہم دو ٹیبل سپون تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں گے دودھ شامل کرنے کے بات آپ اچھے تیاری سے پھٹ لیجی گا دودھ اور انڈہ اچھے تیاری سے ڈال دیں گے آپ یہ دیکھیں چاروں طرف ڈال لیں تاکہ جب آپ بائٹ لیں اور آپ کے موہ تمام چیزیں آنی چاہیے خالی اگر سلائس آئے گا تو مزا نہیں لگے گا دیکھیں ہمارے پاس چیز ہے چیز ڈال دیں گے چیز ڈال کریں گے کریں گے کرنے اچھا ویورس اب آپ یہ دیکھیں یہ جو ہم نے پھیٹا تھا دوگ ڈال اس کو آپ اس میں ڈپ کیجئے یہ ڈپ کرنے کے بعد بریڈ کرمز ہیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بریڈ کرمز میں لگانا ہے باقی تمام سینڈویچ ہم اسی طریقے سے ویورس کریں گے اچھے طریقے سے آپ تمام کورنر کو چاروں طرف سے بریڈ کرمز لگانے کے بعد آتی ہے اس کی ویورس فرائی کی دیکھئے اس کو آپ نے بہت زیادہ اپنے اوئل نہیں ڈالنا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کے سینڈویچ ہے اس کے اندر تیل آ جائے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی سینڈویچ تیار ہو چکے چیزی فرائی سینڈویچ اور ایک سینڈویچ آپ دیکھ سکتے کتنا پیارا لگ رہا ہے جو چیز دیکھنے میں بہت پیاری ہوگی تو کھانے میں کتنی مزیدار ہوگی تو دیکھیں اس طریقے سے بنائیں بچوں کھلائیں ٹماٹو کیچ اپ آپ کو میں نے چکن نگٹ بنائی تھے اس کا لنک بھی آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا اس میں جو میں نے ساوس بنائی سکھایا ہے آپ وہ بھی ساتھ میں رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ ٹوماتو کیچ اپ رکھیں اور یہ اتنی مزیدار ہمارے سینڈویچ دیار ہیں ویورس اسی کے ساتھ